اسلام علیکم ویورز ویداز میں نے ہوں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ویورز آج ہم پلاؤ بنا رہے ہیں جو چنہ پلاؤ ہے یونیک قسم کی ہمارے پاس ریسپی ہے اسے ہم کہیں گے اچاری چنہ پلاؤ اس کی آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اچاری چنہ پلاؤ اسے کہا ہے تو کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اس کے لیے میں نے تین پاو چاول لی ہیں جو تقریبا تین کپ کے برابر ہیں اور دو کپ میں نے چنے بوائل کر کے لے لی آپ کے سامنے پڑھیں رات کو بھگو دیئے تھے پھر اس کو میں نے صبح بوائل ہی کیا تو بہت اچھی طرح پھول گئی تھی یہ دو پیاز ہیں چھوٹے سائز کے اور دو ٹرماتر ہیں ایک کپ آئل ڈالے ویورز چنہ پلاؤ میں ہمیں شب آئل جو ہے آپ نے زیادہ ڈالنے کیونکہ چاول جو خوشک ہوتے ہیں چنہ جو ہے وہ زیادہ آئل لیتے ہیں تو خوشک چاول کھایا نہیں چاہتا اس لیے اس کو لذیذ بنانے کے لیے آئل کی مقتار ہم نے بڑھا دی ہے اب میں نے آئل میں ڈال دیا ہے پیاز پیاز کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں زیادہ براؤن نہیں کیا اس کو بس گولڈن دکھ چھوڑا ہے اب جو کماٹر سے چاپ کی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے جب ان کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے تو پھر ہلک ہلک پانی کے چھنٹے بھی دیتے رہیں گے دیوز میرے پاس جو مسالے ہیں جائفل آیا وطری بادیان خشک دنیا چلی فلیکس زیرا ان تمام مسالوں کو میں نے پیس کے پوڈر بنا دیئے اب اس کو میں نے مونتے وقت چنوں میں ڈال دیا ہے جب میں بھون نہیں لگو تو ڈالا ہے مونتے وقت اگر ہم ڈالیں گے تو ان کی خوشبوع بہت اچھی رہ گی آخر تک اگر ہم بوائل پانی میں ڈالیں گے تو خوشبوع تھوڑی کم ہوگی ہوگی لیکن کم ہوگی تھوڑی محنت سے بنا رہے ہیں اب میں نے اس میں تین کپ میرے چاول تھے سڑھ پانچ کپ میں نے پانی ڈالا ہے اگر چاول میرے باسمتی چاول ہے اگر یہ بگوئے وہ نہ ہوتے تو پھر میں ان میں پورا پانی ڈال دیا اس لئے میں نے آدھا کپ بچا لیا اب میں نے چاول ڈال دی ہیں ہلکہ ہلکہ ان کو بوائل آ رہا ہے ویورز تمام مسالوں کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ کارڈ میں مل جائے بیورز یہاں دیکھئے یہاں پہ ہم نے آکے اپنا اچار جو ہے چاولوں کے اوپر ڈال دیا ہے جب چاولوں کو دم دیا تو اس سے پہلے ہم نے اچار کا مسالہ ڈالا ہے وہ اچار جو ہم گھر میں کھاتے ہیں مسالہ بچا ہے تو اس کا مصنبالتے ہیں جب بھی ہم اس طرح کے پلاؤ بناتے ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں میں نے اس میں اچاری مسالہ ڈال دیا اب آپ دیکھیں دم میں نے کھولا ہے کتنا مزددار قسم کے لمبے چاولے کھلے ہوا ہیں رکھے ہوئے اچھے رکھتے ہیں کلر اتنا خوبصورت ہے جب ڈائننگ پہ جاتے ہیں تو بندے کا دل کرتا ہے کیا ہم کھائیں اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے پیارے کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی ہے ویورز اب میں نے اسے ڈش آؤٹ کیا ہے چاول ٹوٹے بھی نہیں اور یہ گرم بھی رہیں تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی رسپی جو یونیک اچاری چنپلاو ہے بہت پساند آئے گی آپ بنائیں میرے ساتھ شیئر کریں مجھے آپ کے پیارے پیارے کامنٹس کا انتظار رہے گا تو ویورز چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ کریں میری طرف سے اللہ حافظ